سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دیکھیں اس طرح کی کوئی روایت کسی حدیث کی کتاب میں موجود نہیں ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظ سے یہ فرمایا ہو کہ جھک جانے سے تمہاری عزت کھٹ جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا اور ساتھ ساتھ بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ صحیح مسلم کی روایت ہے بعض حدیث نمبر بھی دال دیتے ہیں کہ حدیث سیون ایٹی فور چیک کر لیں تو اس طرح کر کے لوگ دوسروں پر دھوز جماتے ہیں چیک تو انہیں پتا ہے زیادہ تر لوگ کرتے نہیں ہیں دیکھیں اللہ عز و جل کی رضا کے لیے عاجزی اختیار کرنے والے کے بارے میں صحیح مسلم میں جو روایت آتی ہے حضرت ابو حریرہ سے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا ما نقصد صدقہ ممال کوئی کمی نہیں کرتا صدقہ دینا مال میں بندے کے معاف کرنے سے اللہ اس کی عزت بڑھاتا ہے اور فرمایا کہ بندے کو معاف کرنے سے اللہ اس کی عزت بڑھاتا ہے اور جو شخص بھی اللہ کی رضا کے لیے عاجزی کرتا ہے یعنی چھکتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کا درجہ بلند کر دیتا ہے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کتاب البر والصلاح والآداب میں حدیث نمبر 2588 تو پلیز آپ تک کوئی روایت نہیں آئیں تو بغیر تحقیق کے انہیں نہ پھیلائیں السلام علیکم ورحمت اللہ نہیں پھر جائے کمتے اور کمتے اور کمتے اور کمتے کے لیے سیاسات قدری